سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بات کرتے ہیں ایک مشاہدے کی کہ آپ نے بعض علماء کو سنا ہوگا کہ وہ اللہ عز و جل کے لیے لفظیں آپ یوز کرتے ہیں اور بعض علماء اللہ عز و جل کے لیے لفظیں تو استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالی کو آپ کہا جائے یا تو اور یہ مکتبہ فکر جو ہے اس کے اندر یہ چیز آپ کو زیادہ ملے گی مثال کے طور پر سلفی، اہلِ حدیث، دیوبند، سہارنپور ان لوگوں کے آپ پاس چلے جائیں تو وہ زیادہ تر آپ کو اسی طرح ملے گا کہ وہ اللہ تعالی کو آپ کہہ کر مخاطب کرنا یا پھر اللہ تعالی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جیسے کہ چاہتے ہیں اور اگر آپ اہلِ سنت کی طرف آ جائیں تو لفظِ تو چاہتا ہے اور آپ سے میں اپنا سفر بھی شیئر کر چکا ہوں کہ میں نے مختلف علماء کے انڈر ٹریننگ حاصل کی تھی اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف ملکوں میں رہا ہوں جب میں حج پر گیا تھا تو وہاں پر سلفی حضرات اور اہلِ حدیث، مکتبہِ فکر زیادہ تر کیونکہ ہم رہتے ہی وہیں انہی علاقوں میں تھے پھر اسی طرح شافعی علماء سے بھی پھر اس کے بعد آنے والے دور میں دیوبند اور سہارنپور اور جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا تو زمانے میں میرا بہت اٹھنا بیٹھنا تھا دیوبند اور سہارنپور کے علماء میں تو اسی لئے اس کی جھلک آپ کو اس زمانے کے دروس میں نظر آئے گی پھر اہلِ سنت کی طرف کا ایک سفر ہوا اس پر میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں تو اسی لئے میں نے ان تمام مکتبہ فکر میں وقت گزارا ہے کتابیں پڑھی ہیں ان سے علوم حاصل کیے ہیں تو بہت قریب سے رہ کر میں نے دیکھا ہے بہت سارے اہلِ سنت نے جو چیز ایکسپیرینس نہیں کی ہے وہ میں نے ایکسپیرینس کی ہے تو زمانے میں میرا بھی یہی تھا کہ جب میں دروس دیتا تھا تو میں یہی لفظ استعمال کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں یا آپ چاہتے ہیں جو کرتے ہیں اور آج بھی لوگ جب وہ والے دروس میرے سنتے ہیں تو بہت تنقید آتی ہے نیچے اہلِ سنت کی طرف سے کہ اس طرح کیوں کہتے ہو اور کبھی کبھی لوگ بہت بدتمیزی سے بھی بات کرتے ہیں اپنے کومنٹس میں میں نے کہا کہ اس چیز کو میں ایڈریس کروں آج کہ دیکھیں اسلام کا اساسی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے تمام مسلمان تمام مکتبہ فکر میں یہ بات سانجی ہے ورنہ تو وہ کافر ہو جائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے ایک خدا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اسی کی ذات صفات اور افعال وہ ایسی ہیں کہ اس میں کوئی شریک نہیں وہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اسی کی ذات عرفہ بھی ہے عالی بھی ہے پوری کائنات میں اس کی اسماع و صفات میں کوئی اس کا ہم مثل نہیں ہے کوئی نہیں ہے وہ یکتہ ہے وہ اکیلا ہے اس لیے کہتے ہیں لا مثل لہو ولا مثال لہو لا ندیر لہو اس کی نظیر بھی کوئی نہیں اس کے مثل بھی کوئی نہیں اس کی مثال بھی کوئی نہیں قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا اور اللہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو سورہ العراق کی آیت ہے تو منشاء الہی یہ ہے کہ اسے جس نام سے بھی پکارا جائے اس کے لیے سیغہ واحد استعمال کیا جائے یہی اہل سنت کا موقف ہے جیسے سورہ فاتحہ میں آتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اب قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کرام کو علیہ الصلاة والسلام کے اقوال جب ذکر کیے ہیں تو جن میں اللہ تعالی کے لیے واحد ہی کا سیغہ آپ دیکھیں گے کہ استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَوْ وَجْنُبْنِ وَبَنِيَّا النَّعْبُودَ الْأَصْنَامِ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے ارس کیا تھا اے میرے رب اے میرے رب اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے یعنی بنا دے نہیں ہے بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں تو واحد کا سیغہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب سے خطاب جن الفاظ میں قرآن کریم سورة الفرقان میں آتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے کہ اے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بلکل ہی چھوڑ رکھا تھا تو یہ آیات اور ان کے علاوہ بہت ساری آیات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں یہ واحد کا جو سیغہ استعمال ہوا ہے اس کی طرف نشان نہیں کرتی اردو زبان کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ایک چیز سامنے آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آپ کا استعمال کرنا یا پلورل لفظ استعمال کرنا جہاں سینٹنس اینڈ ہوتے ہیں کرتے ہیں کریں گے یہ جو وربز استعمال ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اردو زبان میں ہم کسی شخص کی عظمت کے اظہار کے لیے اسے مخاطب کرتے ہوئے جمع تعظیمی کا سیغہ استعمال کرتے ہیں عظمت کا اظہار کے لیے کہ بھئی کوئی بڑا شخص ہوگا تو آپ فرماتے ہیں مولانا صاحب آئے تھے یعنی بولتے ہیں مولانا آیا تھا مولانا صاحب آئے تھے تو اللہ تعالیٰ تمام عظمتوں اور بزرگیوں کا حقیقی حق دار ہے تو کچھ لوگ اسی خیال سے اللہ کے لیے سیغہ جمع کا استعمال کرتے ہیں لیکن چکر یہ ہے کہ سیغہ جمع کا استعمال اللہ کی ذات کے لیے تعظیمن کرتے ہیں وہ لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ وہدانیت کے منافی بات ہو جاتی ہے انبیاء کرام صحابہ فقہ اور اسلاف الصالحین نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ سیغہ واحد تو استعمال کیا اچھا عربی زبان میں فرق نہیں ہے نا عربی زبان میں انتا ہے بس وہ آپ اور تو اور تم کا فرق نہیں ہے عربی میں اردو میں ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ کچھ لوگوں نے یہ طریقہ کا اختیار کر لیا ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ دیکھو جمع کا سیغہ میں اگرچہ تعظیم پائی جاتی ہے مگر اس میں شرک کی بھی محسوس ہو سکتی ہے تو اسی لیے اللہ جو واحد ہے لا شریک ہے اس کے لیے لفظ آپ نہ استعمال کیا جائے کیونکہ لفظ آپ جو ہے وہ سنگولر اور پلورل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو رب کے لیے ایسے الفاظ بھی نہ چنے جائیں جن میں اس قسم کی کوئی شائبہ آئے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیدا کرتے ہیں اس کے بجائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے لفظ تو اس میں توہید کا اختصاص پایا جاتا ہے شرک کی مکمل نفی ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کے بجائے تو کا لفظ اہل سنت استعمال کرتے ہیں اور اسی کو پریفر کرتے ہیں تو بہرحال ایک طرف تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ فرق بیان کر دوں دوسری طرف یہ بات بھی میں آپ سے بیان کر دوں کہ میں جب ان صحبتوں میں تھا تو اس زمانے کے جو دروس ہیں وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور جب صحبتیں سنگتیں بدل گئیں خالصتاً اہل سنت ہو گئے تو پھر اس کے بعد اس کی ریفلیکشن الگ آئی دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو ایکسپلین اگر کر دیا جائے تو آسانی ہو جاتی ہے اور یہ وجہ تھی جو میں سامنے رکھنا چاہتا تھا تاکہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی شکال ہے تو وہ دور ہو جائیں اور ساتھ ساتھ دونوں طریقے کے دونوں طرف کے موقف بھی آپ کے سامنے بیان ہو جائیں تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی اور میرا موقف بھی واضح ہو گیا ہوگا اور میرے دروس میں یہ جو فرق ہیں پہلے اور اب کے یہ بھی آپ کے سامنے آگئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں